آج میں آپ کو ایک ایسی ریسپی اور ایک ایسے میجیکل ڈرنک کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس سے نہ صرف آپ کا بزن کم ہوگا بلکہ آپ کی بیلی فیٹ یعنی چربی کو بھی گھٹائے گا اور ساتھ کی ساتھ آپ کے شریر کو بھی فورتیلا اور سوست بنائے گا تو جنرل ہی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنا بزن کم کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں دوائیوں میں تری طریقے کے کیپسول مگانے میں لیکن میں جو آج آپ کو ریسپی بتانے جا رہی ہوں یہ آپ کے گھر میں ہی آپ کے کچن میں ہی جو سامان ہے اسی سے آپ ایزیلی اپنا وزن گھٹا کر سکتے ہیں بینا کچھ خرجہ کیے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس میجیک ڈرنک اور ہیل ڈرنک کی کیا ریسپی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تیجی سے پتلا ہونے کی یہ ایک سب سے آسان ترکیب جو صرف نہ آپ کی چربی گھٹائے گا بلکہ آپ کا پیٹ بھی کم ہو جائے گا اور آپ ایک دم ایکٹیو فورتیلے اور سوست ہو جائیں گے کچھ ہی صرف ایک ہفتے میں تو میجیک ڈرنک بنانے کے لیے مجھے چاہیے دس گرام جیرہ بیس گرام اجوائن آٹھ گرام سوف ایک چمچ آمولا پاوڈر ایک چمچ شہد دو سو میلی لیٹر پانی تو اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جیرہ لیں گے دس گرام جیرہ جو ہم نے لیا ہے پہلے تو دوست میں یہ بتا دیتی ہوں کہ جیرے کے فائدے کیا ہیں جیرہ جتنا اچھا سواد اور ٹیسٹ ہمارے کھانے میں ڈیبلپ کرتا ہے اتنا ہی اپیوگی یہ ہماری باڈی کے لیے بھی ہے یہ ہمارے میٹابولزم کو ڈائیجیشن کو تو اچھا کرتا ہی ہے ساتھ میں اس کے اندر ہوتے ہیں پروٹین بہت سارے ڈائیٹری فائیور بیٹامین بی بیٹامین ای ڈائیٹری منرلز اور یہ بہت اچھا انٹی اکسیڈنٹ بھی ہے اور اس کے اندر سب سے اچھی چیز ہیلڈی ایشنشیل آئیلز ہوتے ہیں جو ہماری پوری باڈی کو سوست رکھتے ہیں ایکٹیب بناتے ہیں اور ہمارا وزن کم کرنے میں سب سے زیادہ یہ ساہتہ کرتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے آئیرن کیلشیم کاؤپر مینگنیز جینک سیلینیم اور پوٹیشیم تو جیرے کے اندر اتنے سارے اپیوگی تتو ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی روز کی جندگی میں اپنا لیں گے تو ہماری باڈی تو فٹ رہے گی ساتھ کی ساتھ ہمارا فیٹ بھی کٹ ہوگا دوسرے نمبر پر آتا ہے اجوائن اجوائن کے اندر اتنے سارے وینیفیشل آئیلز ہیں چوکہ ہمارے ڈائیسٹیف فنکشن اور انٹیسٹائن کو مجبوط بناتے ہیں اور یہ انٹی ویکٹریل بھی ہے انٹی فنگل پروپرٹیز بھی اس کی ہوتی ہیں یہ رچ سورس ہے فائیور کا مینرلز کا وائٹمینز کا اور ایک اچھا انٹی اوکسیڈن بھی ہے اجوائن ہمارے ڈائیسٹیف سسٹم کو ایک دب مجبوط بناتا ہے اور یہ ایک بہت اچھا فیٹ کٹر بھی ہے تیسرے نمبر پر آتی ہے سوف جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانے کے بعد کسی بھی ریسٹرن میں جاتے ہیں یا کسی ہوتیلز میں جاتے ہیں یا گھر میں ہم جنرلی سوف کا اپیوگ کرتے ہیں اور یہ ہمارے بہت سارے کھانے کی ریسپیز میں بھی بہت یوز ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوف میں اتنے ضروری منرلز اور وائٹمینز ہوتے ہیں اور ڈائیٹری فائیورز ہوتے ہیں جو ہمارے ترنت کھانے کو پچاتی ہے اور فیٹ ریڈیوز کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے یہ ریچ ہوتی ہے ڈائیٹری فائیورز میں منرلز میں انٹی آکسیڈنز وائٹمینز اور سب سے اچھی بات یہ ہمارے ہارٹ ریٹ اور ہمارے بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے تو تیسرے نمبر پہ اب آتا ہے ہنی ہنی جیسے کہ ابھی تک ہم سنتے آئے ہیں کہ صبح اٹھ کے گرم پانی لیں اور اس میں ہنی ملا کے پیئیں اور نیوو ڈالیں اس سے ہمارا فیٹ کم ہوتا ہے تو دیکھئے ہنی سب سے بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے فیٹ کم کرنے میں ہنی کے اندر جو شگر ہے وہ ہماری نورمل شگر جیسی نہیں ہوتی ہے وہ ہماری فیٹ کٹر میں ورک کرتی ہے کنٹین کرتا ہے پروٹین یہ ایک سورس آف اینرڈجی ہے فائیور ہے بٹامین اور منڈرلز ہے یہ صرف بزن ہی کم نہیں کرتا ہے بلکہ ہماری باڈی کو پونڈ روپ سے سوست بھی بناتا ہے کیونکہ اندر بہت اچھے تطووت ہیں جیسے کی آئرن سوڈیم پوٹیشیم جنگ اور کیلشیم ہنیز نوٹ اولی ریڈیوز دہ بیٹ بڈ آلسو امپرووڈ دہ ہارڈ فنکشن اور یہ بہت اچھا کولیسٹرول ریڈیوز کرنے کا ایک ماتر شروط ہے چوتھے نمبر پہ ہمارا آتا ہے آملہ آملہ ہم جانتے ہیں جیسے کی گوز بیری آملے کے بہت اپی ہو گئے آملے اب بھرپور ہے وٹامین سی سے تو آملہ سردی جکہ میں تو فائدہ کرتا ہی ہے آملہ ہماری اسکن کو بھی بہت چمکدار بناتا ہے اور آملے سے پوری بوڈی کو فٹ رکھتا ہے اور ہمارے میٹیوالیزم کو بھی سٹرونگ بناتا ہے اور یہ ویٹ لوس کرنے میں بہت فائدہ کرتا ہے چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں یہ میجیکل ڈرنگ اور ہیل ڈرنگ جس سے کہ ہم اپنا وزن ایک ہفتے میں ہی کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں رات کو سونے سے پہلے اجوائن جیرہ اور سوف کو تینوں کو ہمیں پانی میں بھگو دینا ہے جس سے کہ یہ رات بھر میں اچھی طریقے سے فول جائیں گے اور ان کی جو مین کنٹینٹ ہیں وہ پانی میں مل جائیں گے تو جب ہی ہم رات کو بھگو دیں گے اور اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے صبح میں جب ہم اٹھیں گے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کھانا ہے ہمیں سب سے پہلے اس پانی کو اچھی طریقے سے بوائل کرنا ہے اور بوائل کر تین سے چار منٹ تک بوائل کرنے کے بعد اس کو ہمیں تھوڑا تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہو جانے کے بعد اب ہم اس کو چھان لیں گے چھان کر کے ایک گلاس میں کرنے کے بعد اب اس میں ہم ملائیں گے ایک چمچ آمولا پاوڈر اور ایک چمچ شہد اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے اب چائی کی طریقے سے اس کو ہمیں پینا ہے اور ہمیں اس کو پینے کے بعد ایک ضروری بات یہ یاد رکھنی ہے لگ بھگ چالیس منٹ سے ایک گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے کیونکہ اس دوران یہ جو آپ نے ڈرنک پیا ہے یہ اپنا ورک کرے گا باڈی میں یہ فیٹ کٹ کرنے میں آپ کی محل کرے گا اگر آپ نے کچھ کھا لیا تو اس کا جو پروسس ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا وہ پھر وہ اتنا اچھا ورک نہیں کرے گا تو یہ بہت ضروری بات ہے فرینڈز کہ ہمیں ایک گھنٹے تک کچھ نہیں لینا ہے اس کو پینے کے بعد اب ضروری بات یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد جب آپ بریک فاسٹ کریں گے ایک گھنٹے بعد تو وہ بریک فاسٹ بھی بہت لائٹ ہونا چاہیے اس میں کچھ بھی ہمیں ہی بھی چیز نہیں لینی ہے لائٹ فریک فاسٹ میں جیسے کہ آپ سپراؤٹس لے سکتے ہیں اور آپ اوٹس اور ملک لے سکتے ہیں ہلکا کون فلیکس لے سکتے ہیں یا کوئی بھی فروٹ سیلیڈ لے سکتے ہیں مالوم ہے کہ بیٹ میں بہت زیادہ کاربوائیڈرٹس ہوتا ہے تو اگر ہم جتنی بھی کاربوائیڈرٹ والی چیزوں کو پرہیج کریں گے اتنا ہی اچھا ہے یہ ہمارے بوڈی کا ویٹ ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرے گا تو اگر ہم تین روٹی کھاتے ہیں تو ہم دو ہیل ہیں اس کے جگہ پر ہم پلسز یعنی کہ دالوں کا سیون زیادہ کریں جتنا ہم دال وغیرہ زیادہ کھائیں گے اس سے فیٹ تو بڑھے گا نہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہمیں اچھے منڈرز اور پروٹین اس سے ملیں گے تو آپ دوپیر کے کھانے میں اوائیڈ کریں کہ آپ آلو یا چاول یا زیادہ ایماؤنٹ میں کوئی بھی کاربوائیڈرٹس والی چیزوں کو سیون کم کریں اسی طریقے سے شام کے سنیکس میں بھی ہمیں تھوڑا لائٹ لینا ہے جیسے کی آپ چائے کے ساتھ کچھ ماری بسکٹس یا لائٹ سپراؤٹ چاٹ یا مرمرا یا کچھ بھی لائٹ آپ اسے چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں ہے بھی ہمیں نہیں لینا ہے اور رات کو بھی ہمیں دینر ہلکہ کرنا ہے اور لگ بک سونے سے ایک سے ڈیل گھنٹہ پہلے ہمیں کر لینا ہے جسے کی جو بھی ہم نے کھایا ہے وہ اچھی طریقے سے ڈائجسٹ ہو جائے سیدھے کھا کے سونا بہت بڑا ریزن ہوتا ہے ہمارا موٹا پپ بڑھنے میں تو کھانا کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے کے انترہ لگ بک ایک ڈیل گھنٹے کا گیپ ہونا چاہے بہت ضروری بات ہے تو آپ کھانے میں ڈینر میں ہلکہ کھائیے ڈال روٹی ہلکہ کھانا اور رات کو ہمیں اس ڈرنگ کو سونے سے پہلے اچھی طریقے سے بھگو دینا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں وہی پروسز اپنا کے مارننگ میں بغیر کچھ کھائے پیئے اس کو بوائل کر کے ہمیں پینا ہے تو پلیس پرینڈز بلیب می یہ کوئی سادھران ڈرنک رہی ہے اس کو آپ اپنائیے اور اس کے ریزرٹس آپ خود دیکھئے آپ خود پائیں گے کہ آپ کی بوڈی کتنی ایکٹیو ہو جائے گی اور آپ کا وزن کتنا کم ہو جائے گا صرف ایک ہفتے میں تو پلیس پرینڈز اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کا بٹن دبائیں اور میرے چینل کو میں ایسی ہی quick instant simple recipes آپ لوگ کے لئے لاتی رہوں گے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں